بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بنا رہے ہیں چکن بریانی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بریانی کے لئے ہم چاولوں کو ابال لیتے ہیں میں نے چھ سو گرام چاول لیئے ابالتے وقت میں اس میں ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالوں گی دو تیز پتے ایک دار چینی کا پینس ایک چوٹا سجائے فل کا ٹکڑا نمک ہس بیزائی کا ایک ٹی سپون سفید زیرہ بریانی کے لئے اب ہم چکن تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک کلو چکن لیے سبس دنیا اور پودینہ ایک مڑی سائز کا پیاس لے کے اس کو میں نے فرائی کر لیے تین ٹوماٹر لیے تین پیاس تھی ٹیبل سپون ادرکورلسن کا پیسٹ تین سبس میرچیں آدھا کپ دہی تھی فورت کپ آئل ٹو ٹیبل سپون میں نے دیسی گی لیے اس کو پہلے ہم گرم کریں گے اور جب ہم دم لگائیں گے تو اس کو اوپر ڈالیں گے آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں تھوڑا سا آلو بھارا لیے ثابت مسالوں میں میں نے دو تیز پتے لیے ایک دارچینی کا پیس تین سبس الائچی ایک بادیان کا پھول چار لون اور ایک بڑی الائچی یہ میں نے ییلو فوڈ کلر لیے تھوڑا سا میں نے دودھ میں مکس کی ہے اور تھوڑا سا میں نے کیبڑا بارٹر میں مکس کی ہے ون تھوڑی ٹی سپون جائی پل کا پاودر ون تھوڑی ٹی سپون جاگتری پاودر ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون کٹی کالی مرچ ہے آپ مرچ ہس بیزائی کا ڈال لیں ایک ٹی سپون ہشک دنیا ایک ٹی سپون زیرہ ٹو ٹی سپون میں نے گرم مسالہ لیے آدھا ہم پہلے مسالے میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہلدی پاودر ایک ٹی سپون لال مرچ کا پاودر اور نمخص بیزائی کا سب سے پہلے ہم آئل لیں گے آئل کرم ہوگے اس میں پیاس جال دیں گے اور پیاس کن ہم گھلڈن سائی کریں گے پیاس اب پہلے ہوگے اب اس میں ہم سابت مسالہ ڈال دیں گے اور اس کو ایک منٹ تک فائی کریں گے اب اس میں ہم ادرک اور لسن کا پیش ڈال دیں گے اور اس کو بھی ایک منٹ تک فائی کریں گے اب اس میں ہم چپن ڈال دیں گے اور چپن کو ہم اتنا پکائیں گے کہ اس کا اپنا پانی ہو جائے اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے چکن کا پانی بھی چھائے ہو گیا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں کمارٹر ڈال دیتے ہیں کمارٹر کو مکس کرنے کے بعد میں اسے اپر سے ڈال رہی ہیں دو تین منٹ کے لیے تین منٹ خوزر کی ہیں اب اس میں ہم حسالے لال دیتے ہیں نمک خلدی کاؤڈر اور لال میچ کاؤڈر شرطنیا اور سیرہ کتیوئی کالی میرچ اور لال میرچ جائیپل اور جائیپلی کا پاؤڈر آلو بہارا سبس میرچیا گرم مسالہ میں آدھا ڈال رہی ہیں اور آدھا میراکھ رہی ہیں جب ہم ڈم لگائیں گے تب ہم ڈال لیں گے اب ان کو ہم بھونیں گے اس کو میں نے اتنا بھونے کہ آئیل الادہ نکرانہ شروع ہو گئے اب ہم اس میں دہی ڈال دیں گے دہی میں نے آدھا کپ لیا ہوا تھا اور اس میں میں آدھا کپ پانی مکس کی ہے اب وہ اس میں ڈال دیتے ہیں دہی کو مکس کرنے کے بعد ہم آنچ کو بلکل کم کر دیں گے اور اسے اوپر سے ڈانپ دیں گے دس منٹ کے لیے دس منٹ گزر گئے ہیں اب ہم چکن کو سیک کر لیتے ہیں اب آنچ کو کھل کر دیں گے اور اس کو دو تین منٹ تک پکا لیں گے اسے پکا لیں گے مجھے تین منٹ ہوں گے اب ہم اس کو دم لگا لیتے ہیں یہ میں چکن کو نکال رہی ہوں اور تھوڑا سا مسالہ نیچے چھوڑ دوں گی یہ میں نے کچھ مسالہ نیچے چھوڑ دی ہے اب اس میں ہم ایک ٹیبل سپون جو گھیلی ہوا تھا وہ ڈالیں گے اس کے اوپر چاور ڈال دیں گے اب اس کے اوپر ہم چکن ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا پودینہ اور دنیا اس کے اوپر فرائی کیے ہوئے پیاس اور مصالہ ہم نے کھ بچا کے رکھا تھا وہ تھوڑا سا اب اس کے اوپر ہم چاور ڈالیں گے اب اس کے اوپر ہم بچا ہوا چکن ڈال دیتے ہیں اب اس کے اوپر ہم گھیل جو ایک ٹیبل سپون بچ گیا تھا گرم مسالہ دنیا اور پودینہ اور اوپر پیاز ڈال دیں گے اور اس کے اوپر ہم کلر ڈالیں گے جو ہم نے دودھ میں مکس کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ میں ڈال رہی ہوں جو میں نے کیورہ وارٹر میں مکس کر کے رکھا ہوا تھا اب اس کو میں دم لگاؤں گی دس منٹ کے لیے پہلے تین منٹ میں آنچ کو فل رکھوں گی اور پھر سات منٹ کے لیے آنچ کو بلکل کم کر دیں گے دس منٹ گزر گئے ہیں اب ہم دم کھول لیتے ہیں چکن بریانی تیار ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ